بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم نے آیت نمبر دو زیرو تری سے آگے پڑھنا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاتِ الدُّنِيَا وَيُشْحِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ عَلَدُّ الْقِسَامِ انسانوں میں کوئی تو ایسا ہے جس کی باتیں دنیا کی زندگی میں تمہیں بہت اچھی معلوم ہوتی ہیں اور وہ اپنی نیک نیتی پر بار بار اللہ کو گواہ ٹھہراتا ہے مگر حقیقت میں وہ بدترین دشمن حق ہوتا ہے جب اسے اقتدار حاصل ہو جاتا ہے تو زمین میں اس کی ساری دھوڑ دوپ اس لیے ہوتی ہے کہ فساد پھیلائے کھیتوں کو غارت کرے اور نسل انسانی کو تباہ کرے حالانکہ اللہ جسے وہ گواہ بنا رہا تھا فساد کو ہرگز پسند نہیں کرتا اور جب اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر تو وہ اپنے وقار کا خیال اس کو گناہ پر جمع دیتا ہے وَاِذَاغِ لَلَا حُتَّقِ اللَّهَ آخَذَتُ الْعِزَّةُ بِالْقِسْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمْ وَلَبِئِسَ الْمِحَادِ تو اس کے لیے جہنم ہی کافی ہے ایسے شخص کے لیے جہنم ہی کافی ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے چھباز روایات میں آتا ہے ضعیف روایاتوں میں کہ یہ آیت ایک منافق کے بارے میں نازل ہوئی جس کا نام تھا اخنص بن شریق سقفی لیکن جو درست بات ہے وہ تو یہ ہے کہ اس سے مراد سارے منافق ہو سکتے ہیں سارے ہی متقبرین ہو سکتے ہیں جن کے اندر یہ صفات پائی جائیں جو صفات یہاں قرآن نے بتائی ہیں تکبر اور غرور کرنے والے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے جو بھی ہوں گے ان کے بارے میں یہ آیت ہے یہ آیت نمبر پچھلی آیت ہے یہ ایک اور شخص کی بات ہے مطلب ایک کریکٹر پہلے بتایا گیا جس کے لئے جہنم ہے دوسری طرف انسانوں ہی میں کوئی ایسا بھی ہے جو رضا اللہ کی طلب میں اپنی جان کھپا دیتا ہے اور ایسے بندوں پر اللہ بہت مہربان ہے یہ جو دوسرا کریکٹر ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ حضرت سحیب رومی کے بارے میں یائت نازل ہوئی تھی جب وہ ہجرت کرنے لگے مکہ سے مدینہ کی طرف تو کافروں نے کہا کہ یہ مال تو تم نے یہی مدینہ میں ہی کمائیا ہے نا اب تم اسے اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے حضرت سحیب رومی نے یہ سارے کا سارا مال جو ان کے پاس تھا کفار کے حوالے کیا اور صرف اپنا دین لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے آپ نے جب انہیں دیکھا تو فرمایا سحیب نے بہت نفع بخشت کاروبار کیا آپ نے دو مرتبہ یہ بات فرمائی لیکن یہ آیت بھی عام بھی ہے تمام مومنوں کے لیے تمام متقی لوگوں کے لیے وہ سارے وہ لوگ جو دنیا کے مقابلے میں دین کو ترجیح دیتے ہیں آخرت کو ترجیح دیتے ہیں ان سب کے لیے یہ آیت ہے کیونکہ اس قسم کی تمام آیات کے بارے میں جو کسی خاص شخص یا واقعے کے بارے میں نازل ہوتی ہیں یہ اصول ہے یعنی بے شک وہ کسی خاص موقع کے لیے ہوتی ہیں ان کا سبب نظول جو ہے وہ کسی خاص واقعے کے بارے میں ہوتا ہے لیکن وہ تمام لوگوں پر جن کے اندر وہ قوالیٹیز پائی جائیں وہ ان تمام لوگوں کے بارے میں ہوتی ہیں اے ایمان والو ایمان اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے جو ساف ساف ہدایات تمہارے پاس آ چکی ہیں اگر ان کو پا لینے کے بعد پھر تم نے لغزش کھائی تو جان لو کہ اللہ سب پر غالب اور حکیم و تانہ ہے فَإِن ظَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَا عَتْكُمُ الْبَيِّنَا اس میں بڑیا ایک دھمکی کا انداز ہے اس سائی میں کہ ساری واضح ہدایات سننے کے بعد بھی اگر تم لڑکھڑا جاتے ہو تو جان لو کہ اللہ بہت غلبے والا بھی ہے اور وہ حکمت والا بھی ہے ان ساری نصیتوں اور ہدایتوں کے بعد بھی لوگ سیدھے نہ ہوں تو کیا اب وہ اس بات کے منتظر ہیں کہ اللہ بادلوں کے سائے میں اور فرشتوں کے جھرمت میں خود ان کے سامنے آ موجود ہو اور فیصلہ ہی کر ڈالا جائے آخر کار سارے معاملات پیش تو اللہ ہی کے زور ہونے والے ہیں اس سے مراد قیامت کا منظر بھی ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس طرح آئے گا تو کیا وہ لوگ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں اور یا اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اب اللہ ان کے سامنے خود آ جائے اور فرشتوں کے جھرمت میں اللہ تعالیٰ ان کے سامنے آئے اور تمام امور کا فیصلہ ابھی نبتا دیا جائے بنی اسرائیل سے پوچھو کیسی کھلی کھلی نشانیاں ہم نے انہیں دکھائی ہیں اور پھر یہ بھی انہی سے پوچھ لو کہ اللہ کی نعمت پانے کے بعد جو قوم اس کو شقاوت سے بدلتی ہے اسے اللہ کیسی سزا دیتا ہے کیسی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انہیں دی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضہ اور عصا دیا گیا من و سلوہ ان کے لئے اتارا گیا بعد لوگا سایہ ان کے اوپر کیا گیا ان کے لئے بارہ چشمیں پھوٹ پڑے پیشمار نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی دی جن لوگوں نے کفر کی راہ تیار کی ہے ان کے لئے دنیا کی زندگی بڑی محبوب اور دل پسند بنا دی گئی ہے بڑی حسین نظر آتی ہے یہ دنیا ان کو آخرت کو بھولے ہوئے ہیں اپنے انجام کی کوئی فکر نہیں ہے دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں ایسے لوگ ایمان کی راہ اختیار کرنے والوں کا مزاق اڑاتے ہیں مگر قیامت کے روز پر ہیزگار لوگ ہی ان کے مقابلے میں عالی مقام ہوں گے رہا دنیا کا رزق تو اللہ کو اختیار ہے جسے چاہے بے حساب دے دے قانن ناس امتم واحدتن فبعاص اللہ النبیہین مبشرین ومنزرین ابتدا میں سب لوگ ایک ہی طریقے پر تھے سب لوگ ایک ہی طریقے پر تھے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک تقریباً دس صدیہ ہیں اس دوران سب لوگ توحید پر قائم رہے پھر یہ حالت باقی نہ رہی اور اختلافات رونما ہوئے تب اللہ نے نبی بھیجے جو راست روی پر بشارت دینے والے اور کج روی کے نتائج سے درانے والے تھے اور ان کے ساتھ کتابیں برحق نازل کی تاکہ حق کے بارے میں لوگوں کے درمیان جو اختلافات رونما ہو گئے تھے ان کا فیصلہ کرے اور ان اختلافات کے رونما ہونے کی وجہ یہ نہ تھی کہ ابتدا میں لوگوں کو حق بتایا نہیں گیا تھا نہیں اختلاف لوگوں نے کیا جنہیں حق کا علم دیا جا چکا تھا انہوں نے روشن ہدایات پا لینے کے بعد محض اس لیے حق کو چھوڑ کر مختلف طریقے نکالے کہ وہ آپس میں زیادتی کرنا چاہتے تھے پس جو لوگ انبیاء پر ایمان لے آئے انہیں اللہ نے اپنے اذن سے اس حق کا راستہ دکھا دیا جس میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا اللہ جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے اب یہ اختلافات انہوں نے کیا کیے تھے جمعہ کا دن جیسے ہے اہل کتاب نے اس میں اختلاف کیا یہود نے ہفتے کو اور نصارہ نتوار کو اپنا مقدس دن بنا لیا تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جمعہ کا دن اختیار کرنے کی حطائق دیتے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کیا یہود نے ان کی تقذیب کی اور ان کی والدہ حضرت مریم پہ بہتان لگایا جبکہ عیسائیوں نے ان کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا تو اللہ نے مسلمانوں کو ان کے بارے میں صحیح موقف افنانے کی توفیق دی کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں اس کے بندے ہیں اسی طرح حضرت عبراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی انہوں نے اختلاف کیا یہودی کہنے لگے کہ وہ یہودی ہیں اور انہوں نے کہا کہ وہ نصرانی ہیں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے صحیح بات بتائی کہ وہ ہنیفم مسلمہ اسلمہ تھے یکسو مسلمان تھے اسی طرح کہ اور بھی کئی مسائل ہیں اللہ نے اپنے اذن یعنی اپنے فضل سے مسلمانوں کو سیدھا رستہ دکھایا جو بڑی ہوریبل آئٹ ہے لرسا دینے والیات پھر کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت کا داخلہ تمہیں مل جائے گا حالانکہ ابھی تم پر وہ سب کچھ نہیں گزرا ہے جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں پر گزر چکا ہے ان پر سختیاں گزریں مصیبتیں آئیں ہلا مارے گئے حتیٰ کہ وقت کا رسول اور اس کے ساتھی اور اہل ایمان چیخ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی اس وقت انہیں تسلی دی گئی کہ ہاں اللہ کی مدد قریب ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں کو بہت آزمایا گیا کیونکہ حجر مدینہ کے بعد مسلمانوں کو منافقوں سے مشرقوں سے اور یہودیوں سے مختلف قسم کی عزائیں پہنچ رہی تھیں تکلیفیں پہنچتی تھیں تو بعض مسلمان جو تھے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی اس پر مسلمانوں کو تسلی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے لوگوں کو ان کے سر سے لے کر پیروں تک آرے سے چیرا گیا اور لوہے کی کنگیوں سے ان کے جش گوشت کے گوشت کو نوچا گیا لیکن یہ ظلم یہ تشدد ان کو ان کے دین سے نہ پیر سکا پھر آپ نے فرمایا اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ اس معاملے کو مکمل کر کے چھوڑے گا یعنی دین اسلام کو غالب فرمائے گا یہاں تک کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ ایک سوار سنعا سے حضر موت تک تنہا سفر کرے گا اور اسے اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہ ہو سبحان اللہ آپ کے یہ بتانے کا مقصد کیا تھا کہ مسلمانوں کے اندر حوصلہ پیدا ہو استقامت پیدا ہو اب پھر وہی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ احکامات کچھ تقریبا کل دس احکامات بتائے گئے تھے کل کی آیات میں وہی پھر جہاں پھر کچھ احکامات ہیں آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں آپ ان سے کہیے قل ما انفقتم من خیرن کہ جو مال بھی تم خرچ کرو اپنے والدین پر رشتہ داروں پر یتیموں اور مسکینوں پر اور مسافروں پر خرچ کرو اور جو بھلائی بھی تم کرو گے اللہ اس سے باخبر ہے اللہ کو سب پتا ہے اب دائے یہ جا رہا ہے کہ مال کہاں خرچ کرنا ہے اہمیت اس بات کو حاصل نہیں کہ کیا خرچ کیا جاتا ہے اصل اہمیت اس بات کو ہے کہ کہاں خرچ کیا جاتا ہے اور کس نیت سے خرچ کیا جاتا ہے لہذا اللہ کے دیے ہوئے مال کو سہی مصرف پر خرچ کرنا ضروری ہے یہ آیت ظاہر ہے اس وقت کی ہے جب ابھی زکاة کا حکم نہیں تھا تو اس لیے فرمایا گیا کہ جو تمہارا مال ہے وہ ان لوگوں پر خرچ کرو اور وہ ظاہر ہے ماباپ پر تو نہیں خرچ کیا جا سکتا زکاة کا مال تو اس سے مراد عام صدق اور خیرات ہے اور اس میں والدین رشتدار یتیم مسکین مسافر جو بھی تم بھلائی کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے تمہیں جنگ کا حکم دیا گیا ہے اور وہ تمہیں ناغوار ہے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناغوار ہو اور وہ ہی تمہارے لیے بہتر ہو اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہ ہی تمہارے لیے پوری ہو اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے پیشک یہ جہاد کے بارے میں ہے آیت لیکن کوئی بھی چیز بعض اوقات ہم اسے سمجھتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں میرے لیے کتنی اہم ہے کہ ہم بہت دکھی ہو جاتے ہیں اگر وہ چیز ہمیں نہ ملے تو اس آیت کو ذہن میں لائے کریں ہو سکتا ہے کہ تمہیں کوئی چیز بہت ہی پسند ہو لیکن وہ تمہارے لیے بری ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی تمہیں چیز نا پسند ہو اور وہ تمہارے لیے اچھی ہو اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے تمہیں نہیں پتا کہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں آپ سے پوچھتے ہیں حرمت والے مہینے کے بارے میں قتال ان فی کے اس میں لڑنا کیسا ہے آپ کہہ دیجئے کہ اس میں لڑنا بہت برا ہے مگر اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنا اور اللہ سے کفر کرنا یہ تو اس سے بھی بڑا ہے اور مسجد حرام کا راستہ مومنوں پر بند کرنا اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ برا ہے اور فتنہ خون ریزی سے شدید تر ہے وہ تو تم سے لڑے ہی جائیں گے حتیٰ کہ اگر ان کا بس چلے تو تمہارے دین سے تم کو پھیر لے جائیں اور یہ خوب سمجھ لو کہ تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھیرے گا اور کفر کی حالت میں جان دے گا اس کے عمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو جائیں گے ایسے سب لوگ جہنمی ہیں اور ہمیشہ جہنمی میں رہیں گے بخلاف اس کے جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنا گھر بار چھوڑا اور جہاد کیا وہ رحمتِ الٰہی کے جائز امیدوار ہیں اور اللہ ان کی لغشوں کو معاف کرنے والا اور اپنی رحمت سے انہیں نوازنے والا ہے تو یہ جو بات ہے نا کہ ماہِ حرام میں لڑنا کیسا ہے اور اس کے بارے میں یہ آپ سے پوچھتے ہیں تو یہ ایک واقع کی طرف اشارہ ہے جب دو ہجری میں ابھی جنگِ بدر نہیں ہوئی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ لوگوں کو بھیجا کہ کفار کی نقل و حرکت پر نظر رکھیں لیکن انہیں مقابلہ کرنے جنگ کرنے کی اجازت نہیں دی تھی وادیِ نخلہ کی طرف آپ نے ان کو بھیجا تھا یہ بہت مشہور واقعہ ہے لیکن جب وہ لوگ وہاں پہ گئے اور رستے میں ہی انہیں کوئی کفار کا دستہ ملا اور انہوں نے اس کے ساتھ مقابلہ ہوا اور ایک کافر مارا گیا اور کچھ کو وہ قیدی بنا کے لیے حالانکہ اللہ کے نبی نے تو ایسا حکم نہیں دیا تھا یہ وقت تھا کہ ادھر سے رجب کا مہینہ ختم ہو رہا تھا جو کہ حرام مہینہ ہے اور شابان کا مہینہ شروع ہو رہا تھا تو اس پہ یہ بھی نہیں تھا پتا کہ یہ جو قتل ہوا ہے یہ حرام مہینے میں ہوا ہے یا شابان کے مہینے میں ہوا ہے بہرحال اس پہ لوگوں نے بہت وویلہ کیا انہوں نے کہا کہ مسلمان ویسے تو اپنے آپ کو بہت نیک سمجھتے ہیں لیکن یہ حرام مہینوں میں انہوں نے قتل کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ ماہِ حرام میں لڑنا کیسا ہے ان سے کہو کہ لڑنا بہت برا ہے اچھی بات نہیں ہے مگر اس سے بھی بری بات تو وہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کے رستے سے روکنا اللہ سے کفر کرنا جو یہ اہلِ مکہ کر رہے ہیں مسجدِ حرام کا راستہ لوگوں پر بند کر دینا مسلمانوں کو مکہ سے نکال دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکال دیا وہاں رہنا ان کا مشکل کر دیا یہ تو اس سے بھی بڑا گناہ ہے فتنہ و فساد تو خون ریزی سے بھی بڑا ہے تو اس بات کے جواب میں یہ کہا جا رہا ہے اور پھر کہ یہ لوگ آپ کو پھیر دیں گے آپ کے دین سے یعنی ارتداد کی طرف لے جائیں گے بَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ ہمیشہ رہیں گے یہ تم سے لڑتے یہاں تک کہ تمہیں پھیر دیں تمہارے دین سے اگر ان میں اتنی استطاعت ہو تو تمہیں کفر کی طرف پھیر کے لے جائیں فرمایا جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے گا جو بھی ارتداد کا رستہ اختیار کرے گا جو بھی مرتد ہو جائے گا یا مُتھ پھر وہ اسی حال میں مر جائے گا وَهُوَا كَافِرُونَ اور وہ کافر ہی ہوگا تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے فَاعُلَاءِكَ حَبِطَتْتْ عَمَالُهُمْ فِي الدُّنِيَا وَاللَّا آفِرَا یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے عمال دنیا اور آخرت دونوں میں زائع ہو جائیں گے ایسے سب لوگ جہنمی ہیں اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے جبکہ جو لوگ مومن ہیں اِنَّا لَذِينَ آمَنُوا جو ایمان لائے جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنا گھر بار چھوڑا جہاد کیا یہ لوگ رحمتِ الٰہی کے جائز امیدوار ہیں اور اللہ ان کی لذشوں کو ماف کرنے والا اور اپنی رحمت سے انہیں نوازنے والا ہے مرتد جو شخص ہو جاتا ہے مسلمان ہونے کے بعد دینِ اسلام سے پھر جاتا ہے ایک شخص مسلمان ہی نہیں ہوا وہ تو ایک الاغ بات ہے لیکن مسلمان ہونے کے بعد دینِ اسلام سے جو شخص پھر جائے اس کے سارے عمال ضائع ہو جاتے ہیں اور وہ جہنم کا حق تار ہو جاتا ہے اور دنیا میں ایسے شخص کی سزا کیا ہے بھلا کہ اگر وہ باز نہ آئے تو اسے قتل کر دیا جائے گا اس کی سزا قتل ہے پھر جی اگلا کیا حکم ہے وہ پوچھتے ہیں شراب اور جوے کا کیا حکم ہے کہو ان دونوں چیزوں میں بڑی خرابی ہے اگرچہ ان میں لوگوں کے لئے کچھ منافع بھی ہے مگر ان کا گناہ ان کے فائدے سے بہت زیادہ ہے شراب کو عمل خبائص کہا جاتا ہے یعنی خباستوں اور گناہوں کی جڑ ہے شراب اتنی زیادہ پیتے تھے اہلِ مقاہ کہ ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی جیسا کہ مولانا حالی نے بھی مسددس حالی میں لکھا ہے شراب ان کی گھٹی میں گویا پڑی تھی لیکن اللہ تعالی نے اس کو ایک دم سے حرام قرار نہیں دیا بلکہ گریجولی پہلا حکم یہ تھا کہ اس میں بتا دیا گیا اس میں فائدے بھی ہیں لوگوں کے لئے نقصان بھی ہیں لیکن اس کا نقصان اس کے فائدے سے زیادہ ہے وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْئِهِمَا ان دونوں کا گناہ ان دونوں کے فائدے سے بہت زیادہ ہے یعنی بھی فائدے بھی ہوتے ہیں انسان جیت جاتا ہے نقصان بھی ہوتا ہے انسان ہار جاتا ہے شراب میں بھی کہتے ہیں کہ وہ آپ کے حواظ پہ دھاپ لیتی ہے اور آپ اپنے غم بھول جاتے ہیں یہ تھوڑا بہت فائدہ ہے لیکن نقصان اس کا اس سے بھی زیادہ ہے اور یہ پہلی آیت تھی اس کے بعد پھر آگے دو اور آیتیں ہیں سورہ نساء اور مہیدہ میں جس میں شراب کو گریجولی حرام کرا دیا گیا پوچھتے ہیں ہم اللہ کے رسلے میں کیا خرج کریں آپ کہہ دیں کہ جو کچھ تمہاری ضرورات سے زیادہ ہو اسے خرج کرتو اس طرح اللہ تمہارے لئے صاف صاف احکام بیان کرتا ہے شاید کہ تم دنیا اور آخرت دونوں کی فکر کرو ظاہر ہے جب ابھی زکاة کا حکم نہیں آیا تھا تو اس وقت یہی کہا گیا کہ جتنا تمہاری ضروریات کا ہے اس کے علاوہ جو بچ جاتا ہے وہ اللہ کے رسلے میں خرج کر دو اس کے بعد تو پھر زکاة کا جب باقاعدہ نظام قائم ہو گیا تو بتا دیا گیا کہ آپ نے 2.5% جو ہے اپنے مال میں اسے اللہ کے رسلے میں خرج کرنا ہے اس طرح اللہ تمہارے لئے صاف صاف احکام بیان کرتا ہے شاید کہ تم دنیا اور آخرت دونوں کی فکر کرو پوچھتے ہیں یتیموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے کہو جس طرز عمل میں ان کے لئے بھلائی ہو وہ ہی اختیار کرنا بہتر ہے اگر تم اپنا اور ان کا خرچ اور رہنا سہنا مشترک رکھو تو اس میں کوئی مزائقہ نہیں آخر وہ تمہارے بھائی ہی تو ہیں برائی کرنے والے اور بھلائی کرنے والے دونوں کا حال اللہ پر واضح ہے اللہ چاہتا تو اس معاملے میں تم پر سختی کرتا مگر وہ صاحب اختیار ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب حکمت بھی ہے جب وہ یتیموں کے بارے میں یہ حکم آیا کہ یتیم کا مال کھانا ایسے ہے جیسے پیٹوں میں آگ بھرنا ان لوگ بڑے محتاط ہوگو اور بڑے پریشانتی ہوئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یتیم کے مال میں سے کوئی لکمہ ہمارے پیٹ میں چلا جائے اور وہ آگ کی طرح اللہ تعالی نے اسے کرا دیا ہے تو اس پہ پھر ظاہر ہے وہ سوال بھی کرتے تھے کہ ہم کس حد تک ان کو علیہ دا رکھ سکتے ہیں ایک شخص کا بھائی فوت ہو گیا اس کے بچے اس کے گھر میں رہتے ہیں بھائی کا مال اس کے ساتھ ہی شامل ہے تو اللہ تعالی نے آسانی کی اور کہا کہ اللہ کو تمہارے دلوں کا حال بھی معلوم ہے جو برائی کرنے والے ہیں وہ ان کو بھی جانتا ہے جو بے ایمانی کرنے والے ہیں وہ ان کو بھی جانتا ہے اللہ چاہتا تو تم پہ سختی کرتا لیکن اس نے وہ بڑی حکمت والا ہے اس نے تمہیں یہ اختیار دے دیا اگر تم ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا لوگے تو اللہ جانتا ہے تمہارے نیتوں کو بھی اور تمہارے دلوں کو بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے وَلَا تَنْقِهُ الْمُشْرِقَاتِ حَتَّى يُؤْمِنِ یتیموں والا جو ایک حکم تھا کہ ان کے مال ملانے کی تمہیں اجازت دے دی گئی ہے پھر اس کے بعد اب عورتوں کے بارے میں احکامات ہیں اس دواجی زندگی کے بارے میں احکامات ہیں کیونکہ خاندانی مسائل جو ہیں نا وہی ایک اچھے معاشرے کی بنیاد بنتے ہیں اگر یہ مسائل سلط جائیں تو ان مسائل کی اجازت دواجی تعلقات سے ہوتی ہے اس لیے فرمایا جا رہا ہے پہلا حکم یہ دیا جا رہا ہے وَلَا تَنْقِهُ الْمُشْرِقَاتِ حَتَّى يُؤْمِنِ تو مشرک عورتوں سے ہرگز نکاح نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں ایک مومن لونڈی مشرک شریف سادی سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں بہت ہی پسند ہو اور اپنی عورتوں کے نکاح مشرک مرضوں سے کبھی نہ کرنا آپ دیکھیں یہاں کیا فرق آپ کو نظر آ رہا ہے مشرک عورتوں سے تم نکاح نہ کرنا یعنی مرد اپنا نکاح خود کرتا ہے اور جہاں عورت کی بات آئی فرمایا اپنی عورتوں کے نکاح مشرک مردوں سے کبھی نہ کرنا یعنی عورت کا نکاح اس کے ولی کی اجازت سے ہوگا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں ایک مومن غلام مشرک شریف سے بہت بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں پسند ہی کیوں نہ ہو یہ لوگ تمہیں آ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ اپنے اذن سے تمہیں جنت اور مخروت کی طرف بلاتا ہے اور وہ اپنے احکام واضح طور پر لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے امید ہے کہ وہ سبق حاصل کریں گے اور نصیحت قبول کریں گے لا اللہ یتذکرون مشرک عورت سے نکاح کرنے سے منع کر دیا گیا کسی صورت میں بھی کسی کافر عورت سے نکاح جائز نہیں ہے اس سائد کی روح سے ہاں البتہ اہل کتاب عورت سے مسلمان مرد کا نکاح ہو سکتا ہے مگر پھر بھی یہی بہتر ہے کہ کسی مسلمان عورت کے ساتھ ہی نکاح کیا جائے کیونکہ ظاہر ہے اگر تو مرد کا ہولڈ اس پہ اتنا ہو کہ وہ مرد کے اثرات قبول کرے اور اگر ایسا ہو کہ وہ مرد ہی اس کے اثرات قبول کر لے گا تو پھر بہتر ہے کہ اس سے آوائیڈ کیا جائے پوچھتے ہیں حیث کا کیا حکم ہے کہو وہ ایک گندگی کی حالت ہے اس میں عورتوں سے الگ رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ وہ پاک صاف نہ ہو جائیں پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ اس طرح جیسا کہ اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو بدی سے باز رہیں اور پاکیزگی اختیار کریں تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں تمہیں اختیار ہے جس طرح چاہو اپنی کھیتی میں جاؤ مگر اپنے مستقبل کی فکر کرو اور اللہ کی ناراضی سے بچو خوب جان لو کہ تمہیں ایک دن اس سے ملنا ہے اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہاری ہدایات کو مان لے انہیں خوش خبری سنا دو فلاح کی خوش خبری کامیابی کی خوش خبری سنا دو اللہ کے نام کو ایسی قسمیں کھانے کے لیے استعمال نہ کرو جن سے مقصود نیکی اور تقوی اور بندگان خدا کی بھلائی کے کاموں سے باز رہنا ہو مثلا ایسی قسم کھا لینا کہ میں تو اب اس کے گھر کبھی بھی نہیں جاؤں گا یا یہ کہہ دینا کہ میں تو اب اس سے کبھی نہیں بولوں گی یہ جو باتیں ہیں ایسی چیزوں کے لیے اللہ کی قسمیں نہیں کھانی چاہیے اللہ تمہاری ساری باتیں سن رہا ہے اور سب کچھ جانتا ہے جو بے معنی قسمیں تم بلا ارادہ کھا لیا کرتے ہو ان پر اللہ گریفت نہیں کرتا جیسے کوئی عادت ہی ہوتی ہے نا کہ قسم سے میں نے یہ نہیں کیا قسم سے میں یہ کروں گی وہ تو جن کا یہ تقیہ کلام بڑھ جاتا ہے وہ تو ایسے ہی قسم سے آج موسم کتنا اچھا ہے تو اب اس قسم کو وہ قسم نہیں خیال کیا جائے گا جو مضبوط قسمیں ہوتی ہیں یہ لغو قسمیں ہیں جو تم دل کے ارادے سے نہیں کھاتے تو ایسی قسموں پر اللہ گریفت نہیں کرتا مگر جو قسمیں تم سچے دل سے کھاتے ہو ان کی باز پورس وہ ضرور کرے گا اللہ بہت درگزر کرنے والا اور برتبار ہے جو لوگ اپنی عورتوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا لیتے ہیں یو لونہ سے لفظ نکلا ہے ایلا ایلا کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنی بیویوں سے تعلق قائم نہ رکھنے کی قسم کھا لینا پہلے تو یہ تھا کہ وہ لوگ قسم کھا لیتے تھے میں دو مہینے کے لیے اپنے بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا اور پھر دو مہینے کے بعد چلے جاتے تھے تو وہ تو ٹھیک ہے لیکن پھر پھر دوبارہ ایسی قسمیں کھاتے رہتے تھے اب اللہ تعالی نے اس کے لیے چار مہینے کی ایک مدت مقرر کر دی کہ اس سے زیادہ کے لیے آپ یہ اتنی ہی محلت ہے جو لوگ اپنی عورتوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا لیتے ہیں ان کے لیے چار مہینے کی محلت ہے اگر انہوں نے رجوع کر لیا تو اللہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے اور اگر انہوں نے طلاق ہی کی ٹھان لی ہو کہ ہم نے طلاق ہی دینی ہے تو اللہ سب کو جاننے والا اور سننے والا ہے مطلب یہ نہیں ہے کہ چار مہینے گزرنے کے بعد خود بخود طلاق ہو جائے گی وَإِنْ عَزَمُتْ طَلَاقُ کا مطلب ہے کہ پھر چار مہینے کے بعد انہیں طلاق دینی پڑے گی یا تو چار مہینے کے اندر رجوع کر لیں وَالْمُتَلَّقَادُ يَتَرَبَّسْنَا بِعَامْفُسِنَا سَلَا سَتَقُرُو اب یہ اگلہ حکم ہے جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو وہ تین مرتبہ ایامِ ماہواری آنے تک اپنے آپ کو روکے رکھیں یعنی تین مہینے کے ان کی عدد ہے اور ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو کچھ پیدا فرمایا ہے اسے چھپائیں انہیں ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہئے اگر وہ اللہ اور روزی آخرت پر ایمان رکھتی ہیں ان کے شوہر تعلقات درست کر لینے پر آمادہ ہوں تو وہ اس عدد کے دوران میں انہیں پھر اپنی زوجیت میں واپس لے لینے کے حق دار ہیں یعنی اس میں پھر ان کے ولی کو ان کے ماں باپ کو بہن بھائیوں کو اس میں کوئی مداخلت نہیں کرنی چاہئے اگر شوہر دوبارہ سے اپنی بیوی کو کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہے تو یہ رجوع کرنے کا اسے اختیار حاصل ہے ہاں اور اگر اس نے رجوع کیا تو پھر ظاہر ہے اسے کفارہ ادا کرنا پڑے گی اطلاق مرتان طلاق دو بار ہے پھر یا تو سیدھی طرح عورت کو روک لیا جائے یا بھلے طریقے سے اس کو رخصت کر دیا جائے یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ اسے تنگ کرنے کے لیے روکیں اس کو عذیت دینے کے لیے روکیں فائم ساکم بی معروف بھلے طریقے سے یا پھر اس کو اچھے طریقے سے رخصت کر دیں اور رخصت کرتے ہوئے ایسا کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لو یعنی جو مہر تم نے دیا ہے وہ تم واپس نہیں لوگے البتہ یہ صورت مستثنہ ہے کہ زوجین کو اللہ کی حدود پر قائم نہ رہ سکنے کا اندیشہ ہو ایسی صورت میں اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ وہ دونوں حدودِ الٰہی پر قائم نہ رہیں گے تو ان دونوں کے درمیان یہ معاملہ ہو جانے میں مزائقہ نہیں کہ عورت اپنے شوہر کو کچھ معافظہ دے کر علیت کی حاصل کر لے یہ خلا ہے خلا میں عورت یا تو اپنا مہر چھوڑتی ہے کچھ نہ کچھ دے دلا کے وہ لیتی ہے طلاق ویسے اگر شوہر طلاق دے گا تو مہر اس کو واپس نہیں لیا جائے گا اس سے لیکن اگر خود عورت طلاق لیتی ہے تو وہ کہے گی کہ جو حق مہر میں نے لیا وہ وہ میں واپس کرتی تو مجھے طلاق دے دیجئے تو اسے خلا کہا جاتا ہے یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں ان سے تجاوز نہ کرو اور جو لوگ اللہ کی حدود سے تجاوز کریں وہی ظالم ہیں پھر اگر دو بار طلاق دینے کے بعد شوہر نے عورت کو تیسری بار بھی طلاق دے دی تو وہ عورت پھر اس کے لیے حلال نہیں ہوگی دو طلاقوں کے بعد رجوع کا حق حاصل ہے تیسری طلاق کے بعد اب وہ اس کے لیے جائز نہیں ہیں یہ کہ اس کا نکاح کسی دوسری شخص سے ہو اور پھر وہ اسے طلاق دے دے تب اگر وہ پہلا شوہر اور یہ عورت دونوں یہ خیال کریں کہ وہ اللہ کی حدود پر قائم رہیں گے تو ان کے لیے ایک دوسرے کی طرف رجوع کرنے میں کوئی مزائکہ نہیں ہے اب یہ بات ہمارے ہاں بہت غلط رنگ اختیار کر گئی ہے اس میں صاف یہ کہا گیا ہے کہ اگر وہ شوہر اس کو طلاق دے دیتا ہے پھر اس عورت کا نکاح کسی اور جگہ پہ ہو جاتا ہے لیکن وہ نکاح بد نیتی سے نہیں کرنا کہ اس سے نکاح کرنا ہے پھر اس سے طلاق لینی ہے پھر پہلے شوہر سے شادی کرنی ہے یہ تو حرام ہے اسلام وہ نیک نیتی سے کسی سے نکاح کر لے پھر وہ شوہر فوت ہو گیا یا کسی وجہ سے پھر طلاق ہو گئی پھر وہ پہلے شوہر سے دوبارہ نکاح کر سکتی ہے لیکن جو نکاح اسی نیت سے کیا جائے گا کہ طلاق لینی ہے وہ تو نکاح ہے ہی نہیں یہ جو آج کل حلالہ کے نام پہ ایک چیز ڈراما رچایا جاتا ہے نا اس کی اسلام میں کوئی انجائش نہیں یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں جنہیں وہ ان لوگوں کی ہدایت کے لیے واضح کر رہا ہے جو اس کی حدوں کو توڑنے کا انجام جانتے ہیں وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ان لوگوں کے لیے وہ بیان کرتا ہے جو جانتے ہیں کہ اللہ کی حدود کو توڑنے کا کیا انجام ہے وَإِذَا تَلَّقْتُمُ النِّسَا عَفَا بَلَقْنَ آجَلَهُنَّ اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور ان کی عدد پوری ہونے کو آ جائے تو یا تو بھلے طریقے سے انہیں روک لو فام سکو انہ بھی معروف ان او سر ری ہو انہ بھی معروف ان یا بھلے طریقے سے روک لو یا انہیں بھلے طریقے سے رخصت کر دو صرف ستانے کی خاطر انہیں نہ روکے رکھنا کہ یہ زیادتی ہوگی اور جو ایسا کرے گا وہ دراصل اپنے آپ ہی پر ظلم کرے گا اللہ کی آیات کا کھیل نہ بناو بھول نہ جاؤ کہ اللہ نے کس نعمتِ عزمہ سے تمہیں سرفراز کیا ہے ایمان جیسی نعمت تمہیں دیئے قرآن جیسی نعمت تمہیں عطا فرمائیے پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا رسول تمہاری طرف بے جائے وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ جو کتاب اور حکمت اس نے تم پہ نازل کی ہے اس کا احترام کرو اللہ سے درو اور خوب جان لو کہ اللہ کو ہر بات کی خبر ہے وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شِئِنْ عَلِيمٍ اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے سبحانک اللہم وَبِحَمْدِكَ نَشَّدُونَ لَا إِلَهَا إِلَّا أَنْتَ نَسْتَفِّرُقَ نَسْتَفِّرُقَ وَنَتُوِلَيْكِ السلام علیکم وَرَحَمْدِكَ نَسْتَفِّرُقَ